آخر کار ایسا کیا ہو گیا کہ اپچونابوں کی تاریخوں کو بدن لہ پڑا اور چوناب آیوگ اس پر بری طریقے سے تو فس گیا لیکن وپکشی پارٹیوں نے سیدھے سیدھے طور پر اس میں بی جے پی اور چوناب آیوگ کی بڑی ساجش کا اندیشہ جتایا کینڈر چوناب آیوگ نے چودہ ویدان سبا سیٹ پر ہونے والے اپچوناب کی تاریخ میں بدلاف کیا ان میں نو ویدان سبا سیٹ اتر پردیش یہ تو چار پنجاب اور ایک کیرل سے ہیں چوناب آیوگ کے مطابق ان چودہ ویدان سبا سیٹوں پر تیرہ نومبر کی جگہ بیس نومبر کو متدان ہوگا جبکہ متگڑنا تئیس نومبر کو ہوگی چوناب آیوگ کے مطابق ان کو راستری اور راجہ استر کی پارٹیوں کی اور سے مانگ کی گئی تھی کہ تیرہ نومبر کو ہونے والے ویدان سبا اپچوناب کی تاریخ میں بدلاف کیا جائے کیونکہ اس دن دھارمیک اور ساماجی کارکرم ہے جس کے چلتے چوناب سمپن کروانے میں دکتیں آ سکتی ہیں اور اس کا اثر متدان پرتیشت پر بھی پڑے گا اتر پردیش کی جن سیٹوں پر اپچوناب کی تاریخ میں بدلا ہوا ہے وہ سیٹ ہے فول پور جیہاں کرحل مجھوہ کھیر کندر کی تمام سیٹیں ہیں جن میں اگر بات کریں تو بدلاف دیکھا جا رہا ہے اور آیودھا کی ملکی پور سیٹ پر ابھی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جہاں چوناب آیوک کی طرف سے جو چونابی تاریخوں کا بدلا کیا گیا اس کے بعد سماجوادی پارٹی پرمکھ اکلیش یادب کا بیان سامنے آیا تو اس پر رازنیتی بھی ہو رہی ہے جیہاں اپنے درشکوں کو بتانے کی سیدھے طور پر یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈر گئی ہے بی جے پی اس بات کو مان رہی ہے کہ انہیں اپچوناب میں جھٹکا لگ رہا ہے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب بہت برے اس طرح میں ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک بی جے پی کی ایسی حالت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی اور جس طریقے سے چوناب کی تاریخوں میں بدلا کیے گئے یہ ظاہر طور پر بتاتا ہے کہ جنتہ بی جے پی کے ساتھ نہیں کھڑی ہے حالانکہ ان اپچوناب کی تاریخوں میں ہوئے بدلا کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ کیا واقعی بی جے پی کو لگ گیا تھا کہ چوناب میں ان کی ہار ہو سکتی ہے اس لئے ان چونابوی تاریخوں میں بدلا کیا گیا لیکن جس طریقے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی پہلے کی مقابلے بہت کمزور ہوئے اور کہیں نہ کہیں جنتہ کا بشواس بھی بی جے پی سے اٹھ رہا ہے اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں اب دکھنا شروع بھی ہو چکا ہے